اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو بلیک بیری کے بارے میں کہ ہم اسے کٹنگ کے ذریعے کس طرح اگوا سکتے ہیں یہ پودا جو گلاب کے خاندان سے ترک رکھتا ہے اور ایک یونیک پودا مانا جاتا ہے جو یونیک پودا ہوتا ہے میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اس کے کافی زیادہ پودے ہیں تو میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کٹنگ لگانا کہ آپ کی جو ہر انڈرٹ پرسنٹ کٹنگ ہے اگرو ہو جائے گی دوستو یہ بلیک بیری پودے کی ایک شاہ ہے اسے ہم کٹنگ کے طور پر استعمال کریں گو اور اسے کٹنگ کرنے کے لیے جو ہمیں پودے کو کاٹنا نہیں پڑے گا بلکہ اسی طرح ہمیں مٹی میں دبانا پڑے گا ایک سیرہ آپ دیکھ لیں اس طرح کا ہوگا جو کہ ہم مٹی میں دبائیں گے تو وہی سے ہماری کٹنگ گرو ہونا شروع ہو جائے گی دوستو کٹنگ لگانے کے لیے جو بہت ایزی طریقہ میں آپ کو واضح ہوں آپ نے اس کی شاہ لینے کسی بھی پودے کی جو ہے آپ کٹنگ اس طرح گرو کر سکتے ہیں جو کہ وائن ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کی شاہ لینے اور مٹی میں جو ہے دبا دینی پودے کا جو سیرہ ہوگا وہ آپ نے باہر رکھنا ہے اور دو سے تین انچ جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور شیڈی ایریے میں رکھ دینا اور پانی دے دینا ٹھیک ہے یہی سے جو ہے ہماری کٹنگ گرو ہو جائے گی اتنا ایزی طریقہ شاہد آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو اس طریقے سے جو ہے میں نے تین کٹنگ لگائی تھی جو پہلے گرو ہو گئی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایوکارڈو کا پودہ اسی کا اندر بھی میں نے اسی طرح اسے دبایا تھا تو دیکھ لیں جو اس کی روٹس نکلائیں پودہ بڑی اچھی طرح جو ہے گروتھ کرنا شروع ہو گیا ہے پیچھے سے جو پودہ ہے وہ ابھی تک چل رہا وہاں سے ہم نے ابھی کٹ نہیں کیا دوستو اس طرح کٹنگ لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو طرف سے پودہ جو ہے تاکل لے رہا ہوتا ہے ایک جو مین پودہ ہوتا ہے اس کی شاک سے بھی وہ پودہ کرو ہو رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہم نے یہاں مٹی میں دبا دیا ہوتا ہے اس جگہ سے بھی وہ تاکل لے رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو کٹنگ ہے بڑی تیزی سے کرو ہو جاتی ہے دیکھ لیں یہ وائن جو ہے کتنی پھیلی ہے یہ ٹھیک ہے ابھی تک جو ہے میں نے اسے کٹ نہیں کیا کیونکہ اب پودہ جو کرو ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کٹ کریں گے یہ مین پودہ ہے اس کا ٹھیک ہے اسی کی ہم نے کٹنگ لگائی اور اس طریقے سے ہم جتنی مرضی چاہے کٹنگ گرو کر سکتے ہیں فیل نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی لگا اتنا ایزی طریقہ ہے کہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ فیل نہیں ہوگی کیونکہ پودہ پیچھے سے بھی طاقت لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کافی لمبی وائن ہو چکی ہے تو اس میں آپ جتنی مرضی چاہے کٹنگ لگا سکتے ہیں دوستو جب آپ کی کٹنگ گرو ہو جائے تب ہی جو ہے آپ نے اس سے کٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کٹ نہیں کرنا اگر آپ پہلے کٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی کٹنگ نہیں گرو ہوگی دوستو آپ نے جب کٹنگ لگانی ہے تو الہیدہ ہی گملہ ہو جس میں آپ کٹنگ کو لگائیں آپ کو اس طرح نکالنا نہ پڑے ٹھیک ہے میں نے جو یہ گلتی کی ہے کہ وہ کٹنگ کا پودہ اسی کے اندر جو ہے اس طرح لگا دی تھی تو جی اب مجھے اس میں سے نکالنا پڑا ہے اس سے نکالنے کام ہے تو جب ہم اس سے نکالیں گے تو ہمیں کم از کم اتنی گاچی ساتھ جو ہے نکالنی پڑے گی اس کی روٹس ہونی چاہیے کافی زیادہ گر روٹس ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر یہ فیل ہو جائے گی کٹنگ لگا کے آپ اتنی جلدی اتنی زیادہ روٹس جو ہیں کسی بھی پودے کی نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہی جو ہے اتنی جلدی جو روٹس نکل آتی ہیں مطلب کہ روٹس زیادہ نکلائیں تو پودے کا مرنے کا چانس بہت کام ہے دوستو اس کو میں پلاسٹک اپورٹ میں لگا رہا تھا گملہ کافی خوب خوبصورت تھا تو ویڈیو میں مجھے لگا کہ اچھا لگے گا لیکن اس چیز کو میں نے سائٹ پہ کیا میں نے پودا بچانا تھا تو ہم اس سے جو ہے اس سے بڑے گملے میں لگائیں گے تو دوستو یہ مٹی کا گملہ ہے وارہ انچ کا تو میں اسی میں لگاؤں گا دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے گملہ لیکن جو اس کا کام ہے بڑا خوبصورت تھا یہ فلٹر کا کام کرتا ہے پلاسٹک ہے مقابلے میں پلاسٹک کے پورٹ جو ہوتے ہیں اپنے اندر پانی جذب رکھتے ہیں اور پودا جو ہے سرد ہم اس میں مل جاتا ہے تو مٹی کا پورٹ بیسٹ ہے تو آپ نے بھی جو ہے ہر اپنا پودا جو ہے مٹی کے پورٹ میں ہی لگانا ہے تو دوستو اند کے اوپر جو ہے آپ نے اپنے پودے کو اچھی طرح شاور کر دینا اس سے پودا جو ہے فریش ہوتا ہے اور جو آپ کی اگر مٹی میں پانی کام ہے تو آپ نے پانی دے دینا اور پودے کو جو ہے شیڈی اری میں رکھ دینا تو یہ کٹنگ کا بیسٹ طریقہ ہے اس سے آپ کا کوئی بھی پودا جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتا اور آپ کی کٹنگ جو ہے کبھی بھی جو ہے ف اس کے لئے خاص موسمات ہیں لیکن یہ سال میں آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں